ایک سوال قیاس کے بارے میں تھا یعنی قیاس کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ علم غیب کے تعلق سے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں عوام کی سہولت کیلئے کہ علم غیب مصطفی علی علم غیب کا کیا معنی ہے اور اس کے اندر کیا اس کا لفظی معنی کے اعتبار سے اور علم غیب ہوتا اصل میں کیا ہے جس پہ بحث ہے اور اس کو بہت آسان زبان میں عوام کیلئے میں نے اس کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے تقلید کے اوپر یہ بھی ایک ویڈیو موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دے سکتے ہیں سکندر وارسی آباؤٹ تقلید سکندر وارسی آباؤٹ علم غیب تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی بعض لوگوں نے پوچھا تھا عوام میں سے کہ قیاس ہوتا کیا ہے بد مذہب جو ہے نا وہابی قسم کے لوگ اس کو ناجائز حرام بولتے ہیں بعض اس کو شرک بھی بولتے ہیں تو یہ ہوتا کہ کیونکہ عوام اس سے واقف نہیں ہوتی اور قیاس جو ہے وہ جائز ہے قیاس شرائی جو ہوتا ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے جائز ہونے پہ جو قرآن ندیس کی دلیل ہے وہ علماء اس سے واقف ہوتے ہیں لیکن عوام کو کیونکہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس ٹوپک پر بحث چل رہی ہوتی ہے اور پھر ان کو جس طرح بہکائے جاتا ہے تو وہ بہک جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ عوام کو عوامی سطح پر آکے جو ہے نا جزیات جو ہیں وہ فقہی عبارات جو ہیں وہ ان کو آسان باشا میں تاکہ عوام اس سے واقف ہو کہ اصل میں ایک اس بلا کا نام ہے کم سے کم اتنی تو ان کو واقفیت ہو ہی جائے ورنہ وہ نام کے سیوہ کسی اس کے مقصد سے واقف بھی نہیں ہوتے کہ ہوتا کیا شریعت میں تو اپنی عوام اہل سنت کو اس چیز سے آگا کرانے کے لئے میں آسان زبان میں مقتصر سی ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ قیاس ہوتا کیا کیوں اس کو حرام کیا جاتا ہے اور حرام کہنے کے بعد خود اسم وہابی کیس طرح سے مقتلہ ہوتے ہیں اصل میں قیاس اگر آپ دیکھیں گے صرف لفظی معنی کے اعتبار سے تو وہ یعنی رائے کو کہتے ہیں اپنی عقل سے سوچی گئی بات کو یا اپنی رائے کو جیسے کہ آپ نے قیاس کرنا بہت سی چیزوں میں سنا ہو گئے کہ ایک قیاس آرائی ہوتا ہے لفظ ایک تو اس چیز کو کہتے ہیں قیاس اب کیونکہ کسی بھی چیز کے مسائل کو اخذ کرنے کے لئے یعنی کسی بھی چیز کا حکم بتانے کے لئے شریعت میں جو سورسز موجود ہیں وہ چار قسم کے جو ہے نا وہ سورس ہیں پہلا قرآن پھر اس کے بعد حدیث اس کے سیوہ تیسرا اجمع اور چوتھا قیاس یہ چوتھا وہی قاعدہ ہے یعنی شریعت کا یہ وہ سورس ہے جن چار سورس جن چار ریفرینس سے جو ہے وہ مسائل نکالے جاتے ہیں جن بیسک بنیاد پر مسائل شریعت کے نکالے جاتے ہیں اور نکالے جاتے رہیں گے وہ ان چاروں کی ہی بنیاد پر ہوں گے ان چار کے سیوہ پانچ بھی بنیاد نہیں ہوگی یا تو کسی چیز کا جائز نا جائز ہونا کسی کام کا کرنا نہ کرنا ہونا کسی چیز کا کھانا نہ کھانا ان چیز کے احکام یا تو قرآن میں ہوں گے یا تو حدیث میں ہوں گے یا اجمع سے ثابت ہوں گے یا قیاس سے ثابت ہوں گے اب اجمع آپ فیلال جو ہے نا قیاس پر بات چلے اجمع آپ ایسے سمجھ لیں شورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے پر علماء کا جو ہے نا وہ اتفاق ہو جانا اس وقت کے بڑے علماء کا اتفاق ہو جانا زیادہ تر کا یعنی جیسا کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ اجمع یعنی جمع ہونا یعنی کسی علماء کی رائے اکثر علماء کی رائے کا جمع ہو جانا اجمع ایک آسان زبان میں فیلال اتنا سمجھ لیں کہ اجمع وہ اور قیاس وہ کہ جو قیاس سے شرعی ہو یعنی اپنی سوچ سے اپنی عقل سے قرآن حدیث کو رکھ کر فیصلہ کیا گیا اس کو اصل میں قیاس کہتے ہیں یعنی قیاس کیا چیز ہے قیاس ان چار بڑے سورسز میں سے ایک چیز ہے یعنی ان چار بڑے سورسز جس میں شریعت کے احکام جس سے نکالے جاتے ہیں قرآن حدیث اجمع اور قیاس یہ ان چار بڑے سورسز میں سے ایک سورسز قیاس اب اس کے نجائز ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اہل حدیث کے وہاں صرف کسی بھی چیز کے جائز نجائز ہونے کے لئے قرآن اور حدیث دوئی چیز ہوتی ہیں تیزری چوتھی کوئی وجود ہی نہیں ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کتاب اللہ سے ہونی چاہیے یا پھر حدیث رسول سے ہونی چاہیے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے اب قرآن حدیث کے علاوہ ہمارے پاس دو سور سور ایک اجمع اور ایک قیاس تو یہ قیاس کو جو ہے وہ نجائز اور حرام مانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو شرک مانتے ہیں سب سے پہلے ایک شریعت کے ایک اصول سمجھیں یعنی اشیاں میں اصل اباحت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اصل میں تمام کی تمام جائز ہیں اسی طرح آپ چیزوں سے مراد یہ لے لیں ایکزامپل کے طور پہ کے گوشت جو ہے وہ ہر قسم کا آپ کھا سکتے ہیں تمام کے تمام قسم کے گوشت جو ہیں وہ جائز ہیں تمام کے تمام پرندے جو ہیں وہ جائز ہیں یہ ایک ایسا فنڈمنٹل یعنی کہ ایسا رول ہے اگر آپ کو سمجھ لیں اس کو تو آپ کو بہت سارے مسائل میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کہ جو اشیاں ہوتی ہیں اس کی اصل میں اباحت ہوتی ہے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی اصل کیا ہوتی ہے وہ اس کی اصل جو ہے وہ جائز پر مباہ پر مبنی ہوتی ہے یعنی بیزڈ ہوتی ہے مباہ پر جو چیزیں ہیں تمام کی تمام جائز اب کیونکہ مثال کے طور پر نکاح آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں اگزامپل میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کبھی اس بات کو کوئی کٹ کر کے جو ہے وہ اگزامپل کے طور پر پڑوسی کا گوشت کھانا وہ کھا سکتے ہیں کسی اور جانور کا اس میں دیکھے بغیر کچھ بھی ہو آپ کھا سکتے ہیں تو کیونکہ تمام کی تمام چیزیں اور تمام کے تمام جو ہے وہ کام وہ جائز ہی ہیں اس کی اصل جو ہے وہ جائز پر رکھی گئی تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ جائز اسی طریقے سے شکار آپ ہر دن کر سکتے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن پھر شریعت کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اللہ رسول کے ایک فرمان ہے کہ جو بھی چیز یعنی جو بھی کام وہ جائز وہ تمام کی تمام جائز ہیں پھر ان میں جو جو کام منع ہیں یعنی جو جو کام ناجائز ہیں شریعت نے آپ کو اس کی ایک الگ کٹیگری بنا کے دے دی مثال کے طور پر شریعت نے جائز کام جو ہیں فقط وہ نہیں بتایا اکثر مقام پر قائدے اور رول کے حساب سے شریعت نے منع والے کام بتایا یعنی شریعت میں جو دلیل آئی وہ چیزوں کے منع ہونے پر آئی کہ یہ یہ چیزیں منع ہیں اب یہ اگزام پر اس کو پھر شادی ہی سے سمجھیں کہ نکہ جو ہے وہ مرد اور عورت سے کر سکتا ہے کوئی کسی سے بھی کر لے وہ جائز ہے پھر شریعت نے جو ہے جن جن سے نہیں ہو سکتا انہوں کی کٹیگری الگ بنا دی مثال کے طور پر والدہ کو ہٹا دیا تو اب کیا بچا کہ والدہ کو ہٹا کر اب سب سے جائز ہے پھر شریعت نے بہن کو ہٹا دیا کہ اب نکہ بہن سے والدہ سے نہیں ہو سکتا پھر جن سے بچا وہ پھر سے جائز ہے پھر شریعت نے اوروں کو ہٹا دیا اس طریقے سے شریعت جب کسی کام کو منع کرتی ہے کسی کام سے روکتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل لاتی ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا تو اس سے معلوم چلا کہ اشیاء میں اصل احباحت کا مطلب یہ ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام جائز ہیں ٹھیک ہے پھر جو ناجائز ہیں شریعت نے اس کو الگ آپ کو ڈیفائن کر کے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ناجائز چیزوں کو اگر ڈیفائن کر دیا جائے تو سب جو جائز بچیں گی ان کو الگ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا میں ایک لوجک آئیڈیا بھی بتاؤں گا تا کہ آپ کو معلوم چلے کہ شریعت میں ایسا قائدہ کیوں ہے کہ ناجائز چیزوں کو الگ کیا گیا جائز کیوں نہیں کیا گیا تو اب کیوں کہ جن جن سے نکاح نہیں ہو سکتا قرآن نے نے کو بتا دیا کہ ان رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا اب جو بچے کا وہ نکاح کے لئے جائز ہے پھر اسی طرح گوشت کا معاملہ کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہو لیکن پھر آپ قرآن نے کہہ دیا کہ سوائے خنجیر کے مردار کے پھر حدیث نے آپ کو بتا دیا کہ کس قسم پرند یا مردار یا درند نہیں کھا سکتے تو معلوم چلا کہ پہلے گوشت جو اپنی اصل میں وہ تمام جائز ہیں کھا سکتے پھر وہ جو نہیں کھا سکتے ان کو شریعت نے کٹیگری بنا کے الگ کر دیا اب جو الگ ہوئے اس کے علاوہ پھر پہلے حضرت آدم کی شریعت کے اندر بہن کا بھائی سے نکاح جائز کچھ فاصلے ہوا کرتے تھے پہلا دوسرا تیسرا چھوڑنے کے بعد آپس میں دنیا بنی آگے چل کے وہ نکاح منع ہو گیا یعنی آج ہماری شریعت میں کتنے بھی فاصلے سے بہن ہو مطلب بہن پہلی ہو اور بھائی دسویں بھی پیدا ہو تو بیچ میں نو کے فاصلے میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو کیا تھا کہ اب وہ چیز ناجائز ہونی تھی شریعت نے اب اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے کہ بہن کا بھائیس نکاح نہیں سکتا کتنے بھی فاصلے میں تو کیونکہ ناجائز ہونی تھی تو شریعت نے اس کا حکم شریعت لے کر آئے کہ یہ چیز ناجائز ہے اسی طرح سے حضور علیہ السلام کا قبروں پر منع کرنا تو یعنی منع کے لیے اسی طرح شراب کا حرام ہو نا یعنی منع ہو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت دی پھر سٹرڈے میں ناجائز کا حکم آیا تو سٹرڈے کی کٹیگری ایک الگ ہو گئی باقی دن وہ پھر سے جائز بچے اب اگر فرائیڈے کو بھی ناجائز کوئی کہے کہ نہیں ہے جائز نہیں ہے فرائیڈے کو تو چاہیے اس کے لئے لئے حکم ہونا چاہیے شریعت ناجائز چیزوں کے لئے حکم لاتی ہے تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں جینے کے لئے جو ہے وہ آسانی ہو جائے یہ کیسے آسانی ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض سمجھیں کہ شریعت جائز چیزوں کی کٹیگری لائے گی مثال کے طور پر قرآن حدیث میں اگر جائز چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کھانا جائز ہے اب اگر کل کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہوگا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مکمل ہو چکی ہوں گی اب اس کے بعد کوئی جب صحابی نہیں بنیں گے تو اس کو تحریر کرنے والے حضور علیہ السلام کی حدیث کو یا ان کے آمال کو لکھنے والے اور پھر جب حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کا حکم کیسے دریافت کروگے کہ نجائز ہے یا جائز اسی لئے شریعت نے آپ کو نجائز والی کیٹیگری بنا کے دی اور باقی بول دیا کہ تمام کی تمام پھر وہ جائز ہے اس کا ایک 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 چھوٹا سا عوام کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر آپ یہ کہتے شریعت میں شریعت جائز والی کیٹیگری بنا کے دیتی تاکہ ہمیں آسان ہی جائز ہے ہم کر سکتے قرآن ندیس میں لکھا جائز والے ہونے چاہیئے تھے تو بات بنتی ہے کہ ایرو پلین سے حج ہو نہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں تو شریعت اس وقت کیسے بنا کے دیتی تو اس لئے شریعت نے جائز چیز چھوڑی ہیں جو چیز جائز ہیں جائز ہی رہیں گی جو ناجائز چیز ہیں شریعت نے بتا دیا تاکہ سیوہ بچے کوئی نئی وجود میں آ جائے اور آپ اس کے جائز کا حکم دون رہے تو شریعت نے قائدہ بنا کے آپ کو دے دی کہ کوئی چیز بنیاد پر ناجائز ہوگی باقی جو بچے پھر جائز ہو جائے گا اب رہا کیونکہ بات قیاس پر چل لی تھی لیکن وہ ٹوپک تھوڑا سا ہٹ گیا لیکن ضروری تھا یہ بھی آپ کو سمجھ جو ہیں وہ شریعت جب کسی چیز کو ناجائز کہتی تو اس کی دلیل لاتی ہے نا کی جائز ہونے کی دلیل لاتی ہے اب مثال کے طور پر سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیونکہ قیاس کے قرآن حدیث موجود دلائل موجود لیکن کیونکہ عوام دلائل سے واقف نہیں لیکن حدیث جو اپنے علماء سے بار سنی ہوگی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضور نے صحابی کو گورنر بنا کے بھیجا اور پھر انہوں پوچھا کہ آپ اس طریقے سے مسائل کو یعنی لوگوں کے معاملوں کو حل کریں تو انہوں نے فرما کہ قرآن سے فرما کہ اگر قرآن میں نہ ملا پھر فرما کہ حدیث سے کہ اگر وہ چیز آپ کیونکہ صحابہ کا یہ کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ دیں گے تو رائے جو اقل کے ساتھی ہوتی ہے بندہ جس کے اوپر اقل ہی نہیں ہے وہ اپنی رائے کیسے قائم کر سکتا ہے تو اس سے معلوم کہ اس کو بیٹھ کے پیا جائے گا یا کھڑے ہو کے پی جائے گا تو اس کے کھڑے ہو کے پینے کی دلیل کوئی قرآن میں موجود ہے کیونکہ ان کے مطابق چیزوں کے جائز ہونے دلیل قرآن میں ہوتی ہیں اور حدیثوں میں ہوتی ہیں تو پیپسی کو کھڑے ہو کے پینا ہے تو قرآن نے اس کے جائز ہونے دلیل دی ہوگی کیٹیگری بنائی ہوگی جائز والی جبکہ ہمارے مطابق اسلام کے مطابق شریعت نے نہ جائز چیزوں کی کی جائز رہیں گی ہاں اگر کوئی شریعت سے ٹکراتی ہو تو وہ نہ جائز کی کی بنا پر ٹکراتی ہوگی مثال کے طور پہ مردار کا گوشت جو ہے مرے ہوئے کا اب بات یہ آتی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا یا مرے ہوئے انسان کا یا مرے ہوئے پرندے کا کس کا منا ہے تو اس مرے ہوئے میں ہی سب چیز داخل ہیں اب کوئی الگ سے اس کی کٹیگری نہیں ڈونڈے گا مرے ہوئے شیر کا گوشت تو شریعت نے منع کیا لہذا میں مرے ہوئے ہیرن کا کھا سکتا ہوں تو مرے ہوئے کسی چیز کا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کٹیگری مرے ہوئے مردار کا اس میں سب چیز داخل ہو جائیں گی پھر وہ جو اس میں داخل نہیں وہ حدیث میں الگ منع کر دی مثال کے طور پر مچھلی کہ آپ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی اٹیگری سے الگ کروگے جیسے پھر اس کی اٹیگری الگ کر دی کہ آپ مردار نہیں کھا سکتے لیکن اس میں سے مچھلی کھا سکتے ہو تو اب یہ پتہ چلا کہ مچھلی کھا سکتے ہیں باقی پھر وہ حکم رہے کہ پھر سے مردار نہیں کھا سکتے سارے تو اس طریقے سے اگر کوئی بھی سوچیں گے بھئی بات قرآن حدیث کی ہونی چاہیے یہ فالتو کی بات ہے اس طریقے کھانے پینے کی تو اسلام تو مکمل ہے اسلام میں اگر کوئی چیز ایسی تو فالتو ہو جائے گی اسلام نے جب آپ کو سارے احکامات بیان کی ہیں تو آپ کو کیا مازہ پینے احکام نہیں بیان زب ہو جائے گا تو اس لئے چیز بھی فالتو نہیں ہے یہ بات کو سمجھ نے کے لئے بہت کام کے قائدے اور کام کے اصول اور کام کے مثال ہیں کہ اگر چیز جو ہے جائز قرآن حدیث کے اندر موجود ہے تو وہ کہاں موجود ہے اہل صرف دوئی چیز ہونی چاہیے تو قرآن میں ہو کوئی آیت اللہ تعالی نے فرمایا اے مسلمان پیپسی بیٹھ کے پیو یا اے مسلمان مازہ بیٹھ کے پیو ایسی کوئی آیت موجود ہونی چاہیے اگر نہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے وہاں مسائل کاخذ کرنا اہل حدیث کے وہاں مسائل دو ہی چیزوں پر ممنی ہوتے ہیں سورسز دو ہی ہیں قرآن اور حدیث اب اگر پیپسی کا حکم نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ حکم میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا سب سے پہلے تو اب کیونکہ اس کو بیٹھ کے پینا یا کھڑے ہو اس کے اوپر دلیل ہو سکتی ہے یعنی وہی دلیل کہ حضور علیہ السلام نے پانی کو بیٹھ کے پیا اور تین ساسوں میں پینے کا حکم دیا منع فرمائے کہ اوٹ کی طرح تین ساسوں میں دو ساسوں میں پانی نہیں پیو اب اگر بالفرز آپ سے اہل حدیث حضرات یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام نے پانی کو بیٹھ کے پینے کا حکم دیا ہے لہٰذا پیپسی کو بھی بیٹھ کے پیا جائے گا تو پھر اس کو قیاس کہتے ہیں جس کو وہابی لوگ حرام بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں خود بخود ملوظ بھی ہوتے کہ اگر کیونکہ پانی کے اوپر انہوں قیاس کیا حضور علیہ السلام نے کیونکہ یہ قیدے تو اہل سنت کے تے ان کے مطابق شرق اور بدت والے قیدے تے اکل نہیں چلا سکتے اب ہمارا علماء کے پاس یہی کانسپٹ بلکل سیم ہے کہ قرآن حدیث کے کوئی حکم ایسا موجود ہوتا ہے کہ اگر دوسرا حکم ظاہر ہی موجود نہ ہو لیکن اس کی اصل اس کا رول اس کا قائدہ موجود ہو تو اس کی بنیاد پر ہم دوسرا حکم بیان کر سکتے ہیں جس کی ایک مثال ہوتی ہے یہی پیپسی کا پینا کہ اگر کوئی پوچھے گا پیپسی کھڑے ہو کے پیئے بیٹھ کے تو علماء فرما سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ڈرنگ کو بیٹھ کر پیا اسی کا حکم بھی دیا تو اس سے معلوم چلا کہ پینے والی چیزیں بیٹھ جا سکتی ہیں تو یہ قیاسی بات ہو جائے گی کہ اس حدیث پر قیاس کرتے ان پر کیونکہ قرآن حدیث میں جو ہے نا ان کی نظر بہت گہرائی تک ہوتی ہے وہ تمام احکامات سے واقف بھی ہوتے ہیں قرآن حدیث کے مزامین سے بلکل اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور ان کے پیشے نظر حضور علیہ السلام کے قول فعل موجود ہوتے ہیں اس لئے اگر بس وہ آپ کو آنسر دے دیتے ہیں کہ فلان چیز یہ اس حساب سے کرنی ہے اب اگر وہ پیپسی بیٹھ کے پینا چاہیز ہے تو پھر اس کے لئے دلیل ہونی چاہیے کہ پیپسی کس طرح بیٹھ کے پیئیں قرآن حدیث مقال لکھ لکھ اور اگر کھڑے پیئیں یعنی کہ یہ حرام 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 بولتے ہیں لیکن خود اس میں عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی پینے والی چیز کو چائے کو یا کافی کو بیٹھ کے پینے کا حکم پانی والی حدیث سے دلیل بنانا یہ قیاس اسی کو کہتے ہیں اب اس کے آگے آپ دیکھیں کیونکہ چیزیں تمام کی تمام جائز ہوتی ہیں تو اسی لئے پیپسی یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی اس کا وجود بھی اس زمانے میں نہیں تھا لیکن وہ آج ہے تو جائز ہونے کا قائدہ یہ ہی ہے کہ چیز چلتی رہے گی کہ کام اور چیزیں سب کی سب جائز ہوں بس نہ جائز ہوں شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں ابھی کوئی جو ہے آپ سے پوچھیں کہ مسلمانوں کو پیزا کھانا یہ جائز ہے یہ حرام ہے اگر یہ حرام ہے تو کس حدیث میں اس کا ذکر ہے یہ منع ہے مثال کے طور پہ کیونکہ ان کے بعد دو سورس ہیں کسی بھی چیز کو قرآن میں دیکھ حدیث میں دیکھ تیسری دیکھ مت تو پھر یہ پیزا کھانا جائز ہے تو کس بنیاد پر جائز ہے کیا کوئی آیت قرآن میں موجود ہے پیزا کھا سکتے اور لفظ پیزا کے ساتھ قیاس کہتے ہیں کہ اس کی میدے اور آٹے کی بنیاد پر آپ نے پیزا کو جائز کہہ دیا تو اس کو قیاس کہتے ہیں کہ جس کو وہاں بھی حرام بھی بولتے ہیں اور قیاس کی بنیاد پر ہی کتنے قیاس مسائل ان کے جو ہے نا وہ اسی فنڈمنٹل پر شریعت کے اسی سورس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے نے ایک نمک حرام آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ اس پر چکچا عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کی ترگیب دی رہا ہوتا کہ نہیں ایسا نہیں کر نمک حرام بھی بولتے ہیں کہ فقہ حرام کے بنائے پوچھ کے دیکھنا کہ کہ قرآن حدیث میں اس کے کھانے کا ذکر ہے وہ کیا دلیل دے گا تو آپ اس سے امپورٹنٹ شریعت کے اندر اس کا مہت جس کو کہتے ہیں کہ موجود ہے کہ تا قیامت اس کے اوپر علماء اکرام آپ کو مسائل نکال کر بتا کر دیں گے اور وہ قائدہ کے چیزیں تمام جائز ہوتی ہیں پھر جو ناجائز ہوں گی شریعت اس پر دلیل لائے گی یہ چیز ناجائز بچی ہوئی پھر سے جائز ہو جائیں گی اس طریقے سے اسلام کے فنڈمنٹل قائدے چلتے ہیں اب کیونکہ دور جو ہے گوگل کا چل رہا ہے تو اس لئے لوگوں کو آسانی سہولیت چاہیے ہوتی اپنے نفس کے حساب سے گوگل ڈالا حدیث دیکھی بس حدیث بیان کر دی اس حدیث کے پیچھے اس کی تشری کیا ہونی چاہیے اس کی شرعہ کیا چاہیے وہ ان چیزوں سے بلکل لوگ جو ایک دم واقف نہیں ہوتے خاص طور سے نئی جنریشن یا نیا طبقہ کہ دین میں آسانی چاہیے ہوتی جیسا وہ سہولیت محسوس کرتے نہیں قرآن میں نجائز جائز جائز تیسری ان کے نزدیک کوئی قسم نہیں ہوتی تو قیاس شرعہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ مجتحید کسی ایسے مسائل کو یعنی بڑے علماء اکرام آپ سمجھ لیں مجتحید آسان زبان میں کہ قرآن حدیث میں ایسے مسائل جو آپ کوئی عوام کو بظاہر نہیں ملیں گے وہ ان کو قرآن حدیث کی بنیاد پر بتاتے ہیں ان قرآن حدیث کی آیت سے حدیث سے ان کو ان کی سورس سے نکال کے آپ کو بتاتے ہیں اپنے قیاس سے کہ یہ چیزیں بنیاد پر جائز ہو سکتی ہیں جس سے عوام اہل سنت کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ قرآن پر عمل ہو جاتا ہے کہ اے لوگ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس سے قرآن پر میں اکرام سے باوست رہ جائے اور اہل سنت کے عالم کے ذریعے سے جو چیز آپ تک پہنچتی ہیں ان کو ایکسپٹ کریں اور باقی سوشل میڈیا یا گوگل کی سرچین یا اس طرح پلمبر جیسے چینل کو دیکھنے سے بچنا چاہئے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو بیدات کے اوپر بھی تھوڑی بہت آپ کو آسان زبان میں بتاؤں گا کہ دین میں نئی چیز ہے یا بیدات کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی فیلال آپ نے قیاس سمجھ لیا ہو تو بہت شکریہ اور ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو گئی باقی علم غیب کے تعلق سے تقلید کے تعلق سے ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ سرچ کر لیں سکندر وارسی about تقلید یا سکندر وارسی about علم غیب تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو یوٹیوب پر مل جائے گی